موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ اپنے چوبیس میں جس کا آغاز کرتے ہیں فَمَنْ أَذْلَمُ مِمْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھوٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آگئی کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں اور جو شخص سچائی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی اور انہیں ان کا عجر بہترین عامال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنے طریقے اور حالت پر عمل کرو بے شک میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں چنانچہ جلد تم جان لوگ ہو کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے اللہ ہی موت کے وقت جانے قبض کرتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے بلا شبہ اس میں ان لوگ کے لیے نشانیاں ہیں جو غورہ فکر کرتے ہیں پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت دی گئی ہے نہیں بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے آپ کہہ دیجئے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ ماف کر دیتا ہے یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر آزاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر آجانک آزاب آ جائے اللہ شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہی وہی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی عامال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپتے ہوں گے وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالاتر ہے جو وہ کرتے ہیں اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ یقعہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور عملوں کی کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہاں کے جائیں گے حتیٰ کہ جب وہ اس پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربان کہیں گے تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں تم ہمیشہ رہو گے چنانچہ تکبر کرنے والوں کا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائیں گے حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے دربان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم پاکیزہ رہے اب تم اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہائیت غالب خوب جاننے والا ہے گناہ بخشنے والا اور توبہ قول کرنے والا ہے تاکہ آیات میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو نیچہ دکھائیں میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے آپ پر آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توہید کا انکار کرتے تھے یقینا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فیرون اور ہمان اور کارون کی طرف چنا چاہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو فیرون نے کہا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں جالے فیرون میں سے ایک مومن مرد جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا ووال اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ضرور ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا قذاب ہو اے میری قوم آج تمہاری ہی حکومت ہے جبکہ زمین میں تم ہی غالب ہو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ پڑا فیرون نے کہا میں تمہیں وہی رہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں اور میں بھلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اور جو شخص ایمان لائے تھا اس نے کہا ہے میری قوم بلا شبا مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں صابقہ امتوں جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے جیسے قوم نوح کا حال ہوا اور آد اور سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے اور بلا شبا اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا پھر تم ہمیشہ اس کے مطالق شک میں رہے لہذا تم ان قریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر کرتا ہوں بلا شبا اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے پھر انہوں نے جو مکر کیا تھا اللہ نے اس کی برائیوں سے اس ایماندار کو بچا لیا اور علی فیرون کو برے عذاب نے گھیر لیا وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اور بلا شبا ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات تاریخ بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو دکھ لانے والا روشن بنایا بلا شبا اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی صورتیں بنائیں اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رسک دیا وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچو پھر تاکہ تم بڑے ہو جاؤ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو اور تاکہ تم سمجھو جنہوں نے اس کتاب قرآن کو جھٹلایا اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو وہ ان قریب جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توک اور بیڑیاں ہوں گی جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے اور اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس حاجت منزل مقصود کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو اور تم ان پر اور کشنیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو سورة حمیم السجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنسیل من الرحمن الرحیم یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں درہ حال یہ کہ یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ تو جہانوں کا رب ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھی اور اس میں غزاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا یہ کام چار دنوں میں ہوا پوچھنے والوں کے لئے ٹھیک جواب ہو گیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھوان تھا تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں پھر اللہ نے انہیں دو روز میں سات آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے زینت دی اور اس کی خوب حفاظت کی پھر اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک آسمانی آزاب سے ڈرا دیا ہے جو آد اور سمود کی کڑک کے مانند ہوگی پھر جو آد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے ہم نے ان پر منحوث ثابت ہونے والے دنوں میں توفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی مہی میں زلت اور رسوائی کے آزاب کا مزہ چکھائیں اور جو زمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا پھر ان کے کرتوٹوں کی وجہ سے انہیں زلت اور رسوائی کے آزاب کی کڑک نے آ لیا اور جس دن اللہ کی دشمن ہاں کر آگ کی طرف اکھٹے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کے آنکھیں اور ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو اور جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت آزاب کا مزہ چکھائیں گے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوستے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو تو آپ دیکھیں گے یکا یک وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوستو یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی خوشک اور بنجر دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اُبھرنے پھلنے پھولنے لگتی ہے بلا شبہ وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے جن لوگوں نے ذکر قرآن کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بلند مرتبہ کتاب ہے باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ بڑی حکمت والی اور قابل تاریف ہستی کی طرف نازل کی گئی ہے اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا کر بھیجتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیتیں عربی میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں گے کتاب عجمی ہے اور رسول عربی کہہ دیجئے وہ ان کے لئے جو ایمان لائے ہدایت اور شفاہ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹھ ہیں اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تیہ نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں نیک عمل کیے تو اس کے اپنے ہی لئے ہیں اور جس نے برا کیا تو اس کا وابال اسی پر ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ